اپنے انیاں نے جنہاں نے راہ اپنے نسجت کرنے نے وشواش کرے اور انہاں کچھے رہاں تے ترن والے آن دے موں تے تو اڑوی اڑ اڑ پہنی تے جتے تو اڑو اڑ رہی ہوئے اے اس گلدی پردیک ہم دیئے کہ اے تھے کوئی کافلہ اگے واد رہے تو اڑو اڑو دی تو مسافر کا برہندہ نہیں دردہ نہیں ہاں انہاں کساد نال نال اختیار کرنے سفر مسافر دی نشان نہیں ہے کہ وہ دیکھنا ہے میں انہوں راہ جاندے ہیں تو اڑو اڑ نہیں ہے کیونکہ میں اوکھے کچھے رہاں تے تریا ہوئے ہیں میں اپنی مرضی دے راہ علی کے ہوئے نے انہاں رہاں تو منزل پاؤنی ہے تو تو اڑو اڑ نہیں ہے سبحاوک اڑ نہیں ہے پر اس تو اڑو دردہ بیٹھ نہ جاؤں بلکہ سفر اندر جس قدم تے جس میل پتھر دے کول جیڑے منزلیں چھاڑ چکے ہیں انہاں تو تو اڑنے کی اڑنے پہنے جیڑے ایک گوشے ہو بیٹھے ہیں جنہاں نے ایک کنارہ مال لے آئے جنہاں راہ چھاڑ دیتا ہے انہاں تو اڑ تو کی دار ہے تو اڑنے تو انہاں دا چیرہ ہی لبیڑ نہیں ہے تو اڑنے تو انہاں بدشکل کرنے دی کوشش کرنے ہیں تو اڑنے تو انہاں دا چیرہ بے پچھان کرنے دی کوشش کرنے ہیں جڑے لوگ رہاں تے تردے اس لئے مسافر نو سفل مسافر نو ضروری ہے کہ اوہ اس تغورتوں درے نا درنوالا مسافر منزل نہیں پاسکتے گا دوجہ خیال رکھے کہ جدو اس نے اگے ودن آئے ہار قدم تے اندر سابنے کچھ نوہ آنے نمہ آنے بدلے ہویا آنے جیو ایک سین نو ایک دش نو پسند کر کے اٹھے بیٹھ جائے گا تدوی منزل نہیں پاسکتے گا لیکن اول آج سفر دے سبند تو آج دن آج کچھ گلہ کرنیا چاہنا کیونکہ اسی ایک ایسے پاند دے پاندیاں اسی ایک ایسے سفر دے مسافران اسی ایک ایسی منزل وال ایسے نشانے وال ودن لطرے ہوئے ہیں جتے اس دے اگیس ساڑے تے توڑ بھی اڑائی جا رہی ہے کوئی ودی گل نہیں ساڑے چیرے بھی بے پچھان کیتے جا رہے ہیں کوئی ودی گل نہیں ایسے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اسی اینے بے پچھان ہو جائیے کہ ایک دوجہ نو بھی نہ پچھان سکیے پر ایسے روپے ہی نے مسافر دی جس نے منزل پہونی ہے اور اس توڑ تو کبر آندہ نہیں جیڑا کبر آ جاندہ ہے اگلی گل آرامب کیتی سی مسافر دی کہ اس مسافر نو پتا ہو گئے ہر قدم تے ہر پال تے اندے سامنے کچھ نمہ آنے جی اس نے نمے نو دیکھنا ہے پچھلے نو چھڑنا بھی ہے ہر قدم تے اندے سامنے نمے تجربیاں انہیں 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 نمے تجربیاں نو گرہن بھی کرنا ہے پچھلے لنگیاں ہویا نو جننے نو چھڑے کے جا رہے ہیں انہیں تجربیاں تو انہیں واقفیتاں تو ساتھ بھی لہنا ہے تے نمے درشتے نمے تجربیاں نو گرہن بھی کرنا ہے جیڑا منو پچھے چھاڑا نہیں سکدا اگل نو گرہن نہیں کر سکدا ان دنال پر بھاوت طورت جڑگا نہیں وشواش کرے اور وہ بھی چنگا مسافر نہیں ہوں گا تے لمبے سفر اندر پہ کئی وار موسم بھی بدل جاندے نہیں لمبے سفر بھی تو کئی وار ایسا بھی ہو جاندہ تو گرم ملک بچوں چلیاں ہوئیں اچانک تیرے سامنے سردی آ جائے کہ سرد ملک بچوں چلیاں ہوئیں اچانک تیرے سامنے وردی آگو 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 بلدی توپ آ جائے پر تینوں ہر موسم نال اپنی زندگی نو تحلنا پائے گا مقابلہ کرنا پائے گا اپنے جسم بچ ایک جرت ایک شتی پیدا کرنی پائے گی کہ کہ تو مسافر ہے ہو سکتا ہے مسافر کول پولے سادھ نہ ہون کسے مسافر کول بھی نہیں ہندے جس نے پورے سادھ نہ مجھے جیونے کو کھر بیٹھے گا مسافر نہیں ہو سکتا مسافر دا سمان بڑا سنکھے پہن دا ہے حضور نے بانی مجھ بھی آخ دتا ہے کہن لگے جن نہیں چلن جانے ہیں پاہمیں کوئی منزل سی مقصد کا چلن دا سکتا کہن لگے جن نہیں چلن جانے ہیں سیک یوں کریں ویتھار کیونکہ چلن والیاں نو پتا ہن با ہے بہتا کھلارا نہیں پائیدہ سمان سیمت رکھی دے مسافریے بہتا ہن با ہے بہتا کھلارا نہیں پائیدہ سمان سیمت رکھی دے مسافریے کہ ہر آکڑ نو برداشت کرن دی شکتی ہونی چاہی دیئے آکڑ تبی آکڑ نہیں رہن دی ایک شاعر نے بھی تک لکہ دیتی نا جس نے کہا کہ مسیبتیں سہی اتنی کہ اساں ہو گئیں کیونکہ اس دا مطلب اے ہوئی ہے کہ مسیبت کدی کمزور نہیں کر دی آکڑ کدی منکھنو کمزور نہیں کر دی بلکہ شکتی دندی ہر دکھ منکھ دے اندر کسی سوکھنو جنم دند ہے اس لئے دکھ تو کبرانا نہیں ہر کچھ ہر موسم اندے بچو لنگ نا ہے کہ جرت نال شکتی نا لنگ نا ہے میں ارز کرا آہ تسی تین تے سفر کر دے ہو ہر منکھ سفر نہیں کر سکتا جیدے منکھنو نہیں کرنا ہوں دا دو چار داس دن باڑ کبر آ جاندے نہیں جیدے منکھ سفر کرنے ہیل جاندے نہیں انہوں نے قدی دار نہیں لگتا نیجم نے کچھ مسافر تکیاں تو نہ دردہ ہوئے چیز تین تے سوار ہونے تکے پینے میں کسی رموڑا وجنے یہ تو اینہ کمزور ہوں اینہ تراساتے دریاں ہوں تو سفر نہیں کر سکتا تکیاں نوبرواشت کر سکتا ہوئے جس میں تین تے سوار ہو جائیں تیرے سامنے اگلی ڈیوٹی ہے وہ ایک تیرے کو جرت ہوئے دنیا دے کسے منکھ نے اپنی مرضی نہ تیرے لیس ہیٹ میں چھڑنی یہ تا سنسار دی حالت ہے تا دیام جیمہ نے پیچھا دیکھ لو جس سنسار میں اسی جیو رہے ہیں وہ تھوڑی تا حالت ہی ہوئے ہیں کسے تین تے جاؤ کسے باستے جاؤ تک ہی تک نہیں کسے دا کوئی سفر آسان نہیں جس میں تین تے بیٹھنا ہے بیٹھن تو بات تیرے کوئی ایک جرت ہوئے کہ تُو اپنی سیٹ کنے لینی ہے مسافل دیں گھر لینے ہو سکتا ہے تنو اپنی سیٹ حاصل کرنے لی کسی نلچہ نم پڑے کسی نل تیرے اختلاف ہی ہو جائے پکراؤ بھی ہو جائے جے توں تیرے بیٹھ جرت نہیں ہوئے گی دو دن چار دن اے سوچ کے سفر کر لیں گا چلو کوئی ہر دن ہی کھڑا ہو کے کر لیں میں نو کسی نل تکڑا کرندی کی لوڑے کسی نل تکڑا کرندی کی لوڑے دو دن با سفر کر سکنے چار دن با سفر کر سکنے ہمیشہ دنیں جس نے لمبا سفر کرنے ان دن بیٹھے اے بھی جرت ہونی چاہی دیئے میں اپنا ہاتھ لینے میں اپنی سیٹ لے نہیں یہ کدھی کسی نے آپ پر نہیں دیتی تسی دیکھ لو کدھی جب مجاب دی دیش دی ترتی بھی جا کے کدھی دیکھ رہو جنے لوگ لیتے ہوئے ہیں انہاں کدھی نہیں سوچیا دس آدمی کھڑے ہوئے ہیں انہاں دی کوئش ہاں مجبور ہی کرنوں مجبور کر کے کھڑا کر لو بیٹھا لو آنکھو بھی میرے بھی میری بھی سیٹ آ دیکھ میرے کل بھی ٹکٹ آئے میرے بھی حق نہیں میں جو کھڑو کے جاناں میرا بھی پرز بندہ ہے میں بھی اتھے برابر کے بیٹھا اے گالے بکھری ہے تسی ہاں اپنی جرت نال سیٹ لے لو پرے کدھے کسے بیٹھے ہوئے ہیں اے نہیں سوچیا بھی ساڑے درمیان ویچ ایک ویقتی دی ہو تھام بن سکتی ہے سیٹ چھڑ دیا کدھی کوئی کسے نو سیٹ چھڑ دا نہیں پتا نہیں ایسے گالے دی پرتیک ہے گھر سچے پر چھڑی دی اے تو کہ کو کاؤں کو راج نہ دے ہیں سیٹ کدھی کوئی چھڑ دا نہیں بیٹھن دا ادکار کدھی کوئی کسے نو دندہ نہیں اے بھی اپنے بچ جرت ہونی چاہی دی ایک سے شکتی دی بھی لوڑ ہندے تاکت دی بھی ضرورت ہندے جنہ کو لبازو بال ہندے جنہ کو لگالکرندی شکتی ہندی ہے جڑے بادلی